بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نشعت ثانیہ سے کیا مراد ہے یہ ہم نے دیکھا اور جدید فلسفہ کے ادوار جانے فلسفہ جدیدہ کے اہم مزامین دیکھے تھے لیکن چونکہ پندروین صدی کے بعد نشعت ثانیہ سے جو دور شروع ہوا فلسفہ کا اسے جدیدیت کہا جاتا ہے تو فلسفہ جدیدہ کے مزامین میں مستقل ترقی ہوتی رہی اور یہ مختلف مراحل سے یہ فلسفہ گزرتا رہا آج کے سبق میں بھی جدید فلسفہ کی ہی مزامین آئیں گے اور وہ انیسمی صدی کے منظر نامے کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ انیسمی صدی کا منظر نامہ کیا تھا اس سے پہلے کا جو پس منظر تھا پندروین صدی سے انیسمی تک کا وہ ہم گدشتہ سبق میں اجمالن رکھ چکے ہیں اس صدی میں یعنی انیسمی صدی میں قوم سے نظریات زیادہ مشہور ہوئے یہ بھی آج کے سبق میں آئے گا اور انیسمی صدی کی خصوصیات کیا ہیں مزید ہم جدید فلسفہ کا قدیم یونانی فلسفہ سے ایک تقابل بھی کرنا چاہیں گے اور اس کے اہم نکات بھی آپ کی سامنے لائیں گے انشاءاللہ عزیز طلبہ انیسمی صدی کا جو منظر نامہ ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ انیسمی صدی تک یونان کے علوم اپنا اثر رسوخ پورے یورپ پر پھیلا چکے تھے اور پندروین صدی سے پہلے دینی علوم کا غلبہ تھا تو یوں مغرب دو مختلف نظریات اور دو مختلف اثرات سے گزرا لیکن جیسے ہی وہ انیسمی صدی میں قدم رکھتا ہے تو اب مغرب نے سیاسی اور مادی غلبے کے طرف اپنی ترقی کو مفضول کیا توجہ اس طرف مفضول کی اور اب سیاسی اور مادی غلبہ شروع ہوا اور انیسمی صدی سے بیسمی صدی کے آغاز تک پوری دنیا پر کم از کم سیاسی طور پر یا کم از کم معاشی طور پر مغرب کی شہنشاہیت دب دبا قائم ہو گیا اور یہی تو وہ دور ہے جس میں سائنس نے ترقی کی اور ریل گاڑی وغیرہ اور برقی آلات وغیرہ ایجاد کیے تو نئی ایجادات سامنے آئیں اور انہی ایجادات کی مدد سے مغرب نے دنیا کو فتح کیا اور ذہنی طور پر انہیں مرعوب بھی کر دیا مغرب میں یہ دور تھا انیسمی صدی کا یہ سنعتی انقلابات کا دور تھا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مغرب میں معیشت کا انحسار ذراعت پر نہیں رہا بلکہ سنعت اور کارخانہ داری پر ہو گیا اب وہ کارخانے لگاتے ہیں اور سنعت کاری کرتے ہیں ایجادات کرتے ہیں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں چونکہ معاشرتی اور معاشی انتشار کا آغاز ہو گیا تھا اسی لیے انیسمی صدی سے سیاست اہم ترین چیز بن گئی اب یہاں پہ سیاسی جھگڑے مشروع ہوئے اور بیسویں صدی میں تو بعض لوگوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے زمانے کے لیے سیاست کے لیے وہی مقام اور مرتبہ اور وہی اہمیت و جگہ ہیں جو پہلے ہم مذہب کو دیا کرتے تھے تو اب سیاست مذہب کے قائم مقام اور مذہب کی حیثیت سے ہمارے ہاں متعارف ہو گئے جاتی ہے اب سوال یہ اٹھا کہ بھئی مذہب کی جگہ اب سیاست کے علیے آئے ہو لہذا اب مذہب یہ معاشرے کی ضرورت اور تقاظوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں چونکہ اب معاشرے کے تقاظے بدل گیا کہ مذہب آج کے دور کے معاشرتی تقاظوں کو پورا کرنے پر قادر ہے یا نہیں یہ سوال بھی اٹھایا جانے رہا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی اسی لیے تو مذہب پر یہ انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ مذہب ہمارے لیے کافی ہے یا نہ کافی ہے اسے ہم چھوڑ دیں اور ہم سیاست کو اپنائیں اور معاشرے کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں انیسویں صدی کے جو مشہور ترین نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں تاریخ کی روح سے وہ تین ہیں پہلے نظریہ انفرادیت پسندی کیا ہے انفرادیت پسندی یہ ہے کہ انگریز مفکر جان اسٹوٹ مل نے اس نظریے کو متعارف کروایا اور کہا کہ دیکھیں آپ معاشرے کو خدا کا مقام دے رہے ہیں اب انگریز مفکر جان اسٹوٹ مل نے کہا کہ معاشرہ خدا کی تخلیق ہی نہیں ہے بلکہ معاشرہ تو انسان کی تخلیق ہے انسان نے اسے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے کیونکہ تو انسان کی پیدا کردہ ایجاد اور مخلوق ہے لہذا معاشرے کو اہمیت نہ دو بلکہ انفرادیت کو اہمیت دو افراد کو اہمیت دو معاشرہ تو افراد کا ہی ایک مجموعہ کا نام ہے افراد کا ایجاد کردہ ایک لفظ ہے لہذا فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے معاشرہ سے فرد نہیں بنتا تو مفکر جان اسٹوٹ مل نے کہا کہ فرد معاشرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ معاشرہ یہ فرد کے لیے ہیں تو اہم کیا ہوا فرد اہم ہو گیا لہذا فرد کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے چنانچہ فرد کو اپنی زندگی میں پوری ازادی حاصل ہونی چاہیے اور معاشرہ یہ حکومت کا دخل کم سے کم فرد کی زندگی میں ہونا چاہیے افراد کو حریت ہونی چاہیے چونکہ اس زمانے میں سربائے داروں کو معاشرہ معاملات میں خود مختاری اور ازادی کی ضرورت تھی اس لیے انیسویں صدی میں اس نظریہ کو ایک غلبہ ملا اس کے بعد دوسرا مشہور نظریہ انیسویں صدی کا مثالیت پسندی کے نظریہ تھا یہ فلسفہ اگرچہ اٹھارویں صدی کے دوسرے حصے میں جرمن فلسفے نے شروع کیا تھا لیکن اس کا سب سے بڑا نمائندہ ہیگل ہے اور اس کو شہرت انیسویں صدی میں ملتی ہے مثالیت پسندی کے فلسفہ کہتے تھے اصل چیز معاشرہ ہے فرد جزہ ہے یعنی ان کا جھگڑا فرد اور معاشرے میں ہیں کوئی فرد کی اہمیت کو اٹھا رہا ہے معاشرے کو گھٹا رہا ہے کوئی معاشرے کو اہمیت دے رہا ہے تو فرد کو اس کی منزلت سے گرا رہا ہے یہ فلسفی فرد کو معاشرے کا ایسا تابع کرتے ہیں کہ فرد کے حقوق باقی ہی نہیں رہتے اور سب کچھ معاشرے کو مل جاتا تھا بلکہ فرد کا الگ وجود بھی باقی نہیں رہتا اس فلسفے کا اثر انیسویں صدی میں تو محدود ہی رہا لیکن بیسویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس فلسفے نے ہٹلر اور مسولقی کی آمریت پیدا کی تیسرا مشہور ترین فلسفہ ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے نامیت ہیگل وغیرہ نے تو محض تشبیح کے طور پر معاشرے کو جسم کہا تھا لیکن سائنس کے زیر اثر چند ایسے مفکر بھی آئے ہیں جو معاشرے کو لفظی اور معنوی دونوں طور پر جسم کہتے ہیں کہ معاشرہ لفظ بھی ہے معاشرہ معنوی ہے اور معاشرہ جسم بھی ہے لفظاً معنوی وہ معاشرے کو جسم کہتے ہیں کہ جب ہم معاشرہ کے ہیں تو لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی معاشرہ ایک اپنا وجود رکھتا ہے جسم رکھتا ہے اور انگریز مفکر ہربرڈ سپنسر ان لوگوں کے نزید معاشرہ بھی جاندار اجسام کی طرح ہیں جیسے باقی اجسام بڑھتے ہیں ان میں حیات ہے نمو ہے تو اس معاشرے پر بھی حیاتیات کے اصول عائد ہوتے ہیں یعنی خلاصہ یہ ہے کہ معاشرہ نہ تو مذہبی ہو نہ اخلاقی اقدار کتابے ہو معاشرے کو خالص فطری امامل کتابے ہونا چاہیے کہ فطری قوانین جو کریں اسی کے تحت معاشرہ گروت کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو معاشرہ بڑھتا ہے اور ان کے ہاں یہ نصیریں ٹھیک ہیں اسپنسر نے تو معاشرے پر حیاتیات کا قانون نافذ کیا اور ساتھ ساتھ بقاء اصلح بھی عائد کر دیا یعنی جو شخص یا جو معاشرہ مادی ترقی کرے گا وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے فیراج تحسین پیش کیا جائے اور جو مادی ترقی نہیں کرتا وہ جہنم میں ڈالے جانے کی قابل ہے اور ان کا ایک مشہور فقرہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے جو پیچھے رہ جائے وہ جہنم میں جائے اور مغرب اسی اصول کے تحت چل رہا ہے کہ ہر کوئی مادی ترقی کے پیچھے لگا ہے اس صدی کی کچھ خصوصیات بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا ایک خصوصیت اس کی یہ رہی کہ اس دور کے بعض مفکروں نے اخلاقیات کا ایک اور نظریہ پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ہر معاشرے میں اخلاقیات کا انحسار مذہب پر رہا لہذا اخلاقیات کو مذہب کا ایک شعبہ سمجھا جانا چاہیے یہی حال یورپ میں بھی تھا لیکن اٹھارویں صدی میں یہ کوشش ہوئی کہ اخلاقیات کی بنیاد وحی پر نہیں ہے بلکہ انسانی عقل پر ہے اٹھارویں صدی میں وحی سے ہٹا کر انسانی عقل پر اخلاقیات کے اصولوں کو استوار کرنے کی کوشش کی گئی پھر انیسویں صدی میں بعض مفکرین آئے اور انہوں نے اخلاقیات کے اصول تو وہی مانے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے لیکن انہوں نے اخلاقیات کو مذہب سے الک کر دیا یہ لوگ کہتے تھے کہ جو نیک کام خدا یا جہنم کی ڈر سے کیا جائے وہ نیکی شمار ہونے کے لائق ہی نہیں ہے اصل نیکی کیا ہے وہ جو دل سے نکلے تو انہوں نے اخلاقیات کو مذہب سے بھی جدا کیا اور اخلاقیات کو خالص عقلی اصولوں پر رکھا جس کی بنیاد اٹھارمی صدی کے مفکرین نے رکھی تھی لہذا انہوں نے اخلاقی اقدار کو خدا تعالی کے تابع ماننے کے بجائے اخلاقیات کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکھی یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کی فطرت معصوم اور پاکی زدہ ہے وہ خود بہترین اخلاقی اصول پیدا کر سکتی ہے لہذا ان کے ہاں اخلاقیات کی بنیاد فطرت انسانی قرار پائی ایک دوسری خصوصیت ان کے ہاں ازاد دینیات کی ایجاد ہے یہ اپنے آپ کو چونکہ فطرت کے پابند مانتے تھے اور فطرت کے پیروکار خود کو کہلوانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے خود کو مذہب سے ازاد کرنا چاہا اور ازاد دینیات کی اسطلع انہوں نے ایجاد کی کہ دین کی ضرورت نہیں ہے انیسمی صدی میں مغربی ذہن پر خصوصا پروٹسٹنٹ ملکوں میں اخلاقیات بری طرح حاوی تھے یہ لوگ اخلاقیات کو مذہب کا سب سے لازمی جس سمجھتے تھے بلکہ بعض لوگ تو مذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام سمجھتے تھے اور یہ نظریہ آج بھی بایا جاتا ہے یعنی مذہب صرف اخلاقی نظام ہے لہذا جہاں اخلاقیات ہیں وہی مذہب ہیں یا مذہب کو اخلاقیات کا ایک شعبہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا دائرہ بڑا ہے مذہب اخلاقیات کا شعبہ ہے اس نظریہ کے بھی آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اخلاقیات کو ہی مذہب سمجھتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ایک چور پر یا ایک مجرم پر جاری کی جاتی ہیں انہیں اخلاقیات سے یہ ہٹا ہوا اور الگ مانتے ہیں اور ان چیزوں کو یہ مذہب بھی شمار نہیں کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں کہ حدود و قصاص کی مذہب میں کوئی گنزائش نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مذہب بھی ان سزاؤں کو جو جرائم پر جاری کی جاتی ہیں مذہب ہی انہیں وضع فرما رہا ہے اور ان کو شریعت نے ہی مقرر فرمایا ہے انیسویں صدی میں ایک اور انقلاب آیا اور وہ عقل پرستی کے بڑھنے کا تھا تو ایک طرف عقل پرستی بڑھتی گئی تو دوسری طرف جذباتیت پرستی بھی شدت پکڑتی چلی گئی بعض لوگ حق اور باطل خیر اور سر کے درمیان اسی طرح امتیاز کرتے تھے کہ جذبات کے لیے کون سے چیز تسلی بخش ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ مذہب کو بھی جذبات کی تسکین اور تسلی کا ذریعہ تصور کرتے تھے کہ اگر ہمیں مذہب سے سکون ملتا ہے تو وہ مذہب ہے لیکن اگر ہمیں سکون نہیں ملتا کوئی تسلی نہیں ملتی تو وہ مذہب مذہب کے لانے کا حق دار نہیں ہے اس سے زیادہ ان کے ہاں مذہب کے کوئی معنی نہیں تھے تو عقل پرستی ہو یا جذبات پرستی ہے تو نفس پرستی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی میں نفس پرستی کو فروغ حاصل ہوا انیسویں صدی کے بعض لوگ مذہب کو بلکل رد نہیں کرتے تھے بعض اسے مذہب کو اخلاقی اور معاشرتی نظام کے طور پر قبول کرتے تھے کہ اگر اخلاقیات اور معاشرت میں ہمیں مذہب کا فائدہ ہو تو ٹھیک ہے وگر نہ ہمیں مذہب نہیں چاہیے رومن کیتھولک لوگ ان کے عقائد کا تعین پوپ کرتا تھا اس لفظ کو یعنی لوگمیس کو خصوصاً پروٹسٹنٹ لوگ تحقیر اور نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کرنے لگے تھے عقائد کے علاوہ عبادات سے بھی انیسویں صدی کے لوگ عموماً خفا نظر آتے تھے اور وہ عبادات کو عقائد کو غیر ضروری سمجھتے تھے ان کا نام رسم یا رسوم یا رسم و رواج رکھا گیا کہ یہ عبادت بس ایک رسمی سا کام ہے کر لو تو ٹھیک ہے وگر نہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی پروٹسٹنٹ ذہنیت کام کر رہی تھی یعنی مذہب سے یہ تقریباً بیزار ہوتے جا رہے تھے اور ان کے ہاں ایک اسطلعہ مقبول ہوئی جسے کہا جاتا ہے کہ فری تھوٹ ازاد خیالی یعنی مذہب کی اب کھلم کھلا مقالفت کی جائے اس کا انکار کیے جائے مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں یہ نظریہ بھی ازاد خیالی کے متعارف ہوا اور ازاد خیالی کے ساتھ ساتھ تشکیق بھی ان کے ہاں بہت زیادہ عام ہو گئی اور ازاد خیالی اور تشکیق کو فلسفہ تشکیق کو سب سے زیادہ جس نظریہ نے تقویت پہنچائی ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری ہے کہ امسام یعنی کسی جدہ امجد تمام جاندار وہ ماضی میں کسی جدہ امجد کے قبیل سے ہیں اور ارتقاء منازل تیہ کر کے وہ آج ایک کے خاص شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ نظریہ مذہبی عقیدے کی طرح جڑ پکڑ گیا یہ ڈاروین کی تھوری مذہبی عقیدے کی طرح مضبوط ہو گیا ان کے ہاں تو اس نظریہ کا مطلب یہ نکلا کہ نہ تو کائنات ایک دم سے وجود میں آئی ہیں اور نہ ہی امسان آیا ہے بلکہ یہ سارے ارتقاء مراحل تیہ کر کے آج کی موجودہ شکل میں پہنچے ہیں لہذا کائنات کی ہر چیز انسان اپنی موجودہ حیعت تک لاکھوں سالوں کی تبدیلی کے نتیجہ ہے لہذا اب انسان اس تبدیلی پہ کیسے پہنچا قانون فطرت کے ذریعے سے تو قانون فطرت اس مسلسل تبدیلی کے بنیادی عوامل میں سے ایک عوامل اور ایک بنیادی عنصر ہے لہذا اب لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے تھے اور یہ نظریہ ڈاروین کی تھیوری یہ ازاد خیالی اور تشکیق کو تقویت پہنچا رہی تھی اس صدی میں عدبیات کے مرتبہ بھی گھٹا دیا گیا یعنی اب شیر اور شاعری کو بیکار سمجھتے تھے اور اس سے پہلے عدب کو اور شیر اور شاعری کے ذوق کو تہذیب کہا جاتا تھا لیکن اب انہوں نے اس کو بھی ایک بیکار چیز سمجھا اور مستشرقین کی تحریک بھی زور پکڑ گئی مستشرقین نے مشرقی علوم و عدیان کے مطالعہ کیا اور انہوں نے ایک مشرقی علوم و عدیان کے مطالعہ کرنے کے بعد ایک نئے باب کا آغاز کیا اور ترہ ترہ کے شکوک اور شبہات پھیلانے کی کوشش کی تو جدید فلسفہ کا خلاصہ کچھ یوں نکلتا ہے اگرچہ جدیدیت کے آغاز پندرمی صدی یعنی نشأت ثانیہ سے ہوا لیکن وہ جدیدیت تھی پھر جدید فلسفہ یہ سترمی صدی کے بعد سے فلسفہ کے دور کو کہا جاتا ہے جس میں عقلیت پسندی آتی ہے تجریبیت پسندی اور وجودیت جیسے مکاتب آتے ہیں تو جدید فلسفہ نے قدیم یونانی فلسفہ سے کئی طریقوں سے اختلاف کیا ہے کئی طریقوں سے ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے قدیم فلسفہ بنیادی طور پر فطرت اور کائنات کے بارے میں سوالات کرتا تھا جدید فلسفہ نے زیادہ تر امسان اور اس کے تجربات پر توجہ رکھتے ہوئے سوالات کھڑے کی ہیں جدید فلسفہ نے عقل اور تجربے کے درمیان تعلق کے بارے میں بھی نئی ابحاث پیدا کی ہیں اور کئی ایسے نئے موضوعات متعارف کر رہے جیسے نفسیات اخلاقیات اور سیاسیات وغیرہ تو اہم موضوعات جو بھی فلسفہ کے اور مقاطق میں فکر کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلا مقتبے فکر ہیں عقلیت پسندی عقلیت پسندی کے خیال یہ ہے کہ عقل انسان کے لیے علم کا بنیادی ذریعہ ہے عقلیت پسند فلسفیوں کا خیال ہے کہ ہم عقلی استدلال اور بنتک کے ذریعے سے حقائق جان سکتے ہیں عقل ہی سب کچھ ہے یعنی عقل یہ عقلِ کل ہے اس مقتبے فکر کے کچھ اہم فلسفیوں میں رینی ڈیکارت باروخ اسپینوزا فرانسیس بیکون وغیرہ شابل ہیں دوسرا فلسفہ ہمیں ملتا ہے تجریبیت پسندی کیا انہوں نے کہا کہ سب کچھ تجربہ ہے انسان جو کرے گا تجربے سے ہی علم حاصل کرے گا اکل سے علم حاصل نہیں ہو سکتا تجربہ کر کے ہی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو تجرباتی فلسفیوں کا خیال ہے کہ اگر ہم حقائق کو جاننا چاہیں تو ہمیں تجربہ کرنا ہوگا اور اس فلسفے کے بڑے فلسفی جان لوک ہیں جارش بار کلے ہیں اور ڈیویڈ ہوم ہیں جبکہ تیسرا بڑا فلسفہ نئے فلسفہ کے ہاں وجودیت کا ہمیں ملتا ہے جدید فلسفے میں وجودیت کے فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے وجود اس کی ذات سے پہلے آتا ہے ذات بعد میں آتی ہے وجود پہلے آجاتا ہے وجودیت پسند فلسفی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے معنے اور مقصد کو خود تلاش کرنا ہوگا اور اس مکتب فکر کے بھی جو بڑے اہم فلسفی ہیں ان میں سیمون ڈی بووار کارل یاسپرز اور جان سالٹسٹر شامل ہیں جدید اور قدیم فلسفے کے درمیان کچھ اہم فرق بھی ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ان میں موضوعات کا فرق ہے جدید فلسفہ انسان اور اس کے تجربات پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور قدیم فلسفہ فطرت اور کائنات کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے اور پھر کچھ ایسی ابحاظ ہیں جو جدید فلسفے میں نئے انداز سے شروع ہوئیں اور جدید فلسفے کا موضوع بن گئی اور وہ یہ کہ عقل اور تجربے کے درمیان ایک تعلق ہے یہ ایک نئی بحث ہے جو جدید فلسفے میں آئی ہیں عقلیت پسندوں کا خیال یہ ہے کہ عقل انسان کے لئے علم کا بنیادی ذریعہ ہیں جبکہ تجرباتی فلسفی کہتے ہیں کہ تجربے سے ہی انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور نئے موضوعات جدید فلسفے میں شامل ہو جیسے نفسیات اخلاقیات اور سیاسیات وغیرہ بارکہ جدید فلسفے نے مغرب کی فکر کو ثقافتی منظر نامے کو متأثر کیا اور گہرہ اثر ڈالا ہے اور مغرب کے خیالات کو اس نے متأثر کیا نئی تحریکیں شروع کی ہیں اب بھی ان خیالات کو بحث اور تنقید کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فلسفے درس انسویں صدی سنعتی انقلاب کی تھی اس دور میں تین نجریات مشہور ہوئے مثالیت نامیت اور انفرادیت پسندی اس صدی سے ازادی دینیات کا فروغ ہمیں ملتا ہے جبکہ اخلاقیات اور دیگر عقائد و عبادات میں دونوں جانب لوگ رہے کچھ نے انہیں اہمیت دی اور کچھ نے انہیں معمولی سمجھا جدید فلسفے میں عقلیت پسندی وجودیت اور تجربیت کا فلسفہ زیادہ مشہور ہوا جدید فلسفے کی اسطلاع ستر بین صدی اسویں کے بعد کے فلسفے پر بولی جاتی ہے آئندہ درس کے مندرجات آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ جدید علم کلام کی ابحاد زیاری بیاس لائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ